ان ساروں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارے ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے سیاسی جماعتیں ساری ان کے سیرے زیرے سایہ ہیں پولیسے ایف آئی اے ہے نیبے الیکشن کمیشن ہے جس ادارے کا نام لیں اس لیے اب وہ نظام ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے اسلام علیکم میں ہو اسنین آپ دیکھ رہا ہے نیا پاکستان اس وقت میں سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں جہاں وقلہ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے میرے ساتھ سینیٹر آزم سواتی صاحب موجود ہے سر سامنے کو سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کل بھی آپ یہاں بیٹھے تھے آج بھی یہاں موجود ہیں یہاں آنے کی اور یہاں سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھنے کی وجہ کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انشور کر رہے ہیں کالا کورٹ انشور کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو آئین کی جو عمر اتیاب اندیال صاحب کی ججمنٹ ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن ہوگا اس پہ عمل درامت کراتے ہیں یا نہیں کراتے نہیں کراتے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ڈیفینس سیکٹی کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگے گا شاباز شریف کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگے گا عساق ڈار کے اوپر بھی لگے گا اور کچھ اور لوگ ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگے گا تاکہ ملک جمہوری قانونی آئینی تقازوں کے اوپر چلے اور ان کی چوری چکاری اور کرپشن کے اوپر نہیں مجھے بتائیں جو فیصلہ آیا عمر اتیاب اندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا ابھی تک اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہونا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساروں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارے ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے سیاسی جماعتیں ساری ان کے سیرے زیرے سایہ ہیں پولیسے ایف آئی اے ہے نیبے الیکشن کمیشن ہے جس ادارے کا نام لیں اس لیے اب وہ نظام ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ان کو علم ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان تھری فورت میں جارٹی لے گا لیکن اس وقت کالا کورٹ آئین کے ساتھ کھڑا ہے کہ نبے دن کے اندر تم نے الیکشن کرانا ہے اور چودہ مئی کو تم چھرین کرو یا تم پرین کرو تم کو الیکشن کرانا پڑے گا اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی اگر آرٹیکل سکس سر آج آرٹیکل سکس لگے گا خدا کے وضل سے آج کالا کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھا ہے اور کل تین چار آزار آنے والے ہیں اس لیے آرٹیکل سکس لگے گا اور چودہ مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا اچھا سو ساتھ مجھے بتا دے منصف کرپٹ ٹولے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں کیا کہیں گے آپ بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا شخص میں زرداری کے اوپر لانت بیچتا ہوں نواز شریف کے اوپر لانت بیچتا ہوں شعباز شریف کے اوپر لانت بیچتا ہوں ان کے ساتھ جو بیٹھے گا اپنی عزت جو ہے مٹی میں ملائے گا میں کبھی ہاتھ ملانا ان کے ساتھ باداش نہیں کرتا یہ چور ٹولا ہے جس نے میرے ملک کو ختم کیا ہے تو جو بات آپ نے کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے کہ جو اس گندگی کے ساتھ بیٹھے گا وہ گندگی کے طور پر پہ پہچانا جائے گا شکریہ